بلکا بیک وقت سے قبل ہم آکستان کے وزیر خزانہ اور ریونیو محمد الرنگ زیب سے بجٹ بیس سو چوبیس کے حوالے سے مفتگو ہو رہی تھی آپ نے ان کا موقف اور سرکاری موقف سنا اس حوالے پہ ہم مزید اس کا ایک انڈیپینڈنٹ اور ایکسپرٹ انیالیسز حاصل کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم اسد عمر کوپلٹ لیڈر بھی رہے ہیں اور پاکستان کے سابق وزیر خزانہ بھی بہت بہت شکریہ ساتھ عمر صاحب یہ فرمایے گا کہ آپ نے ایک ضرور جائزہ لیا جو بجٹ ڈاکیمنٹ سامنے آئی ہے یا جو بجٹ تقدیر جو ہمارے سامنے چیزیں آئی ہیں اوورال آپ کا کیا ریسپونس ہے کیونکہ بظاہر مارکٹس میں کاروبار میں کیونکہ جس قسم کی ریومرز آ رہی تھی جس قسم کی باتیں آ رہی تھی خطرات آ رہے تھے اس کے برقس یہ بجٹ کافی بہتر رہا ہے تو مارکٹس پہ اوورال ایک سائے آف ریلیف ہے بلکل ایسا ہی ہے خاص طور پر کپٹل مارکٹ کے اندر جو ہے وہ جو خبر تھی کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ نومل انکم کے ساتھ مرچ کر دیا جائے ڈیوڈین انکم کو اور کپٹل گینز کو تو اس کی وجہ سے کافی پریشانی تھی اور وہ دنیا میں ہوتا بھی نہیں ہے تقریباً تمام دنیا کی جو ریزکشن جائے چاہے وہ امریکہ ہو برطانیہ ہو یا ہمارے خطے کے اندر ہندوستانوں نہیں ہوتا تو وہ نہیں کیا گیا وہ بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے اور بجٹ جو ہے وہ لیکن اسی لحاظ سے اگر میں کامران بھائی یہ دیکھوں جو میرے جو سب سے بڑا سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ بجٹ کیا ہم آئی ایم ایف کو سیل کر پائیں گے کیا یہ اس بجٹ کی بنیاد کے اوپر ہمارا آئی ایم ایف اگریمنٹ ہو سکے گا کہ نہیں سر ابھی میری جو بات ہوئی ہے ابھی آپ سے قبل محمد ورنگزیب صاحب سے تو ان کا میں نے ان سے یہ بالکل سوال پوچھا براہ راست کہ یہ کتنے الائنڈ ہیں آپ کے یہ تمام جو نمبرز ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ تو all in all i think کہ ان کا view یہی تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ مسلسل الائنڈ ہیں اور ہماری یہ چیزیں بالکل ان کے ساتھ الائنڈ ہیں obviously not word to word but he was quite confident کہ جی کہ اس میں کوئی بہت بڑا ایشو سامنے نہیں آئے گا اور ابھی ہماری مذاکرات ان سے جاری ہیں اور first week july تک ہمارا جو ہے یہ hopefully extended یہ جو ہمارا ای ایف ایف ہے یہ ہو جائے گا یہ بہرحال یہ تاثر ہے وزارت خزانہ میں بالکل صحیح ظاہر ہے انہیں اگر یہ کیا ہے تو ان کی رائے تو ظاہر ہے یہی ہوگی اور ان کی امید یہی ہوگی کہ یہ ہو جائے گا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بنیادی اصلاحات جن کی بات ہوتی رہی ہے وہ بنیادی اصلاحات ہمیں اس کے اندر نظر نہیں آ رہی اگر آپ دیکھیں کہ جو اس میں revenue increases بھی آ رہے ہیں تو جو existing sources ہیں اور وہ سیکٹر معیشت کے جو سب سے زیادہ documented sectors ہیں جیسے ہم نے بات کی پہلے capital market کی بات کر رہے تھے وہ والے اقدامات نہیں ہوئے جن کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا لیکن پھر بھی capital against tax کے اندر اضافہ کر دیا گیا ہے اب وہ holding period کی جو slabs ہی ختم ہو گئی ہے اسی طریقے سے salary class جو ہے ان کے لیے rate میں تبدیلی تو نہیں کی گئی ہے لیکن کیونکہ slabs میں تبدیلی کی گئی ہے تو زیادہ تر جو متوسط طبقے کے تنخواہ دار ملازم ہیں ان کی جو ہے tax کے اندر بھی اضافہ ہوگا اسی طریقے سے وہی petroleum مسنوعات جن کے اوپر بہت heavy taxation ہے جو ظاہر ہے برائے راس عوام جس کا پیسہ دیتے ہیں ڈیزل اور petrol دونوں کی پی ڈیل جو ہے وہ ساٹھ روپے فی لیٹر سے بڑھا کے اسی روپے فی لیٹر کا دی گئی ہے agriculture کے اوپر ہمیں یہاں پہ کوئی اقدامات نظر نہیں آئے retail کے اوپر کوئی بنیادی اقدامات نظر نہیں آئے تو وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان بنیادی اصلاحات کے بغیر صرف IMF کا سوال نہیں ہے IMF تو ظاہر ہے بہت اہم ہے اس وقت IMF کے ساتھ agreement ہونا ناگزیر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت پہلو سے بھی اگر دیکھا جائے تو کیا وہ جو بنیادی اصلاحات جن کی امید کی جاری تھی جن کی اوپر بہت سا باتچیت کی جاری تھی کیا ہمیں وہ اس میں نظر آ رہی ہیں ایسا نہیں ہے business as usual budget ہے اس لیے آپ نے ملکہ ٹھیک کا کہ ایک sigh of relief ہے کہ اچھا جیسے کام پہلے چل رہا تھا اسی چلے گا لیکن آپ کے خیال میں یہ 12900 جو اخدامات بجٹ پہ تجویز کیے گئے ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی متعدد اخدامات ہیں جو کہ تجویز کیے گئے ہیں یہ 12900 تک ابیں نہیں لے جا پائیں گے دیکھیں اس کے اندر ایک تو جس کی وجہ سے آپ کی محصولات میں ویسے تو اچھی چیز نہیں ہے لیکن محصولات کے اندر آپ کو شاید مدد حاصل ہو یہ جو 12 فیصد کا وزیر خزانہ نے کہا کہ ہمارا حدف ہے کہ خاصتاً افراتذر 12 فیصد رہے گی وہ ذرا سا مشکل نظر آتا ہے کیونکہ 12 فیصد پہ تو تقریباً اس وقت آج آپ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو اخدامات کیے گئے ہیں وہ مہنگائی کو بڑھائیں گے انفلیشنری اخدامات ہیں جس طرح سے پہلے آپ نے ذکر کیا برائے راس اس میں بجلی مہنگی ہوگا ساری پیٹرل مہنگا ہوگا ڈیزل مہنگا ہوگا اور کیونکہ انرجی پرادکس استعمال ہوتے ہیں بجلی پیدا کرنے کے لیے تو بجلی کی قیمت کے اندر بھی اضافہ نظر آئے گا اسی طریقے سے دوسرے جو اشیاء ہیں ان کی قیمت کے اندر اضافہ نظر آئے گا تو اگر افراتذر زیادہ ہوتا ہے تو محصولات کے آمدنی میں ضرور اس کے اندر مدد حاصل ہوتی ہے دوسرا جو مجھے بفر نظر آتا ہے کامران بھائی وہ نظر آتا ہے جو پی ایس ڈی پی ہے پبلک سیکٹر ڈیولپنٹ پروگرام جس کے لیے چودہ سو عرب روپے مختص کیے گئے ہیں چودہ سو پی ایس ڈی پی کے ڈیریکٹ ہے اور پھر سو عرب روپے ہیں وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے اندر تو پندرہ سو وہ ہو جائیں گے اچھا تو وہ ذرا سا ایک تو ایک حد تک سپرائزنگ بات تھی کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ارگزر جو وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے اس کے بعد ایک نہیں دو دفعہ یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ پبلک سیکٹر ہماری ڈیولپنٹ پلان کو تو فیز آؤٹ کرنا چاہیے تو اتنی جو بڑی حضافہ اس کے اندر ہمیں کو تقریبا 47 فیصد کا حضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے تو ایک وہ آسان منسٹری آف فائنس کے پاس ٹول تو یہ ہوگا کہ اگر محصولات اتنے نہیں بڑھ رہے ہیں جتنی امید رکھی جاری ہے تو چار سو پانسو چھ سو ارب روپے تو صرف وہاں پہ پی ایس ڈی پی کے اوپر کنٹرول کر کے وہاں سے بچائے جا سکتے ہیں تو اس لحاظ سے ایک اس کے اندر ان بیلڈ جو ہے وہ بفر رکھ دیا گیا ہے کہ اگر محصولات اس لحاظ سے نہیں بڑھ رہے ہوں گے آئی ایم ایف کے ٹارگٹ نہیں میٹ ہو رہے ہوں گے تو اخراجات کو کنٹرول کیا جا سکے اچھا یہ اس کے ساتھ ساتھ لیکن یہ کہ یہ پی ایس ڈی پی اس طرح کا اور پھر یہ پانسو تیرانوے ارب ہم رکھ رہے ہیں اپنا بی آئی ایس پی کے لیے میں نظیر انکم سپورٹ آپ کو فرسٹ ہیڈ علم حکومت میں تھے آپ لوگ اور خاص طور پر ڈاکٹر سانیہ نشتر نے بی آئی ایس پی کے حوالے سے بڑا زبردست کام کیا تھا کہ کتنی بڑی اس میں لیکجز ہیں کتنے بڑے سیریس ایشیوز ہیں اس میں آپ خود یہ ہماری پی ایس ڈی پی کے معاملات ہیں یا آپ خود اس کو دیکھتے رہے ہیں یہ جو معاملات ہیں ان میں جو لیکجز ہیں جو پرابلمز ہیں جو میں نے ابھی اورنگزیب صاحب سے بھی کہا کہ اگر اس کو ہی کنٹرول کر لیا جائے اور ان چیزوں کو کیا جائے تو اس میں بڑی بیتری ہے مگر کیا یہ ڈوبل نہیں ہے یہ معاملات کیونکہ یہ ہر حکومت کے لیے یہ چیز ہے اور اب تو یہ بہت بڑا پانسو تیرانوے ارب روپے کا ہم نے بی آئی ایس پی رکھ دیا اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کتنی اورگنائز ڈسمن لیکجز ہو رہی ہیں جی بہت ہی اہم آپ نے چیز کی بات کی ہے کہ یہ جو اخراجات ہمارے ہو رہے ہیں اس کے اندر دو بڑی بنیادی اصلاحات کے اوپر کام ہو رہا تھا ایک تو ڈیجٹائزیشن اور کلین اپ کا جیسے آپ نے بھی ذکر کیا سانیہ نشتر نے بہت ہی اچھا اس کے اندر کام کیا اور وہاں پہ ہمیں بہت بہتری نظر آئی لیکن وہ ایک ورک ان پروسس تھا اس کا جو اگلا بڑا سٹیپ تھا اگلا بڑا قدم جو تھا کامران بھائی وہ یہ تھا کہ ہم نے ڈائریکٹ سبسیڈی کے موڈل کے اوپر جانا ہے ابھی جو اس وقت بہت بڑا آپ کا اخراجات ہوتے ہیں سبسیڈی کے مد کے اندر کہ وہ سبسیڈی صرف ان لوگوں کو نہیں جو واقعی میں ضرورت مند ہے بلکہ وہ آپ کو اور مجھے اور پاکستان کے باقی سارے عوام کو بھی جو اچھے مخیر ازرات ہیں ان کو بھی مل جاتی ہے اس کے بجائے صرف ان کے پاس جائے جو کہ ضرورت مند ہے وہ جو کام تھا وہ کام بچھلے دو سال میں مجھے لگتا ہے بلکہ رک گیا اور اس کے ابھی بھی آج اس بجٹ کی سپیچ کے اندر بھی ہم نے اس کی کوئی انڈیکیشن نہیں سنی ہے کہ اس کی طرف کوئی پیشرفت ہوئی ہو اسی طریقے سے جو ریونیو سائٹ کے اوپر ایف بی آر کے اندر جو ڈیجیٹائزیشن کا ایک پروگرام تھا جس کے ذریعے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم آنا تھا اور تمام ڈیجیٹل جو انفرمیشن ہے اس کا استعمال کرنا تھا اس کے اندر بھی ہمیں کوئی پیشرف نہ نظر آئی نہ آج کی بجٹ سپیچ کے اندر ہمیں کوئی بہت اس کا ذکر نظر آیا تو وہ جو ذکر تو ہوا ہے انہوں نے ایمفیسائز کیا ہے کہا ہے کہ بہت آل ٹائم ایفورٹ ہو رہی ہے ڈیجیٹائز کرنے کی ایف بی آر کو ذکر بہرحال ہے ہاں مطلب میں اس کے کوئی سپیسیفک ٹھوس اقدامات اظاہر ہے ہماری امید تو یہ ہوگی ہے بطور شہری ہم سب کی امید ہوگی کامیابی ہو اس کے اندر لیکن یہ آپ کو پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ تمام حکومتیں یہ کوشش کر چکی ہو اور ابھی تک وہاں پہ پیشرفت ہمیں جیسی چاہتے ہیں میں نہیں ملتے ہیں ہماری اپنی حکومت کے شمول وہ پیشرفت نہیں ہو سکی ہے تو یہ جو بنیادی اصلاحات ہیں پولیسی لیبل کے اوپر بھی کہ وہ جو دوسرے سیکٹرز کی ہم بات کر رہے تھے جن سیکٹرز کو ہونا چاہیے کوئی کیس آج بنانا کے زراد جو ہے اس کو ایک فیڈل انکم کے اندر نہ ٹریٹ کیا جائے اور باقی تمام جو زرائے عامدنی ہیں ان کو کیا جائے اس کی کوئی نہ پولیٹیکل نہ کوئی سیاسی جواز بنتا ہے نہ کوئی معاشی جواز بنتا ہے مثال کے طور پر اس طریقے کے بنیادی اقدامات اگر نظر آتے تو وہ ذرا زیادہ confidence آتا کہ ہاں واقعی میں پاکستان کو بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور خاص طور پر ایک ایسی حکومت ایسی وزارت خزانہ جس کے پیچھے پوری سائی ایف سی کی بیکنگ بھی ہو وہ میرے خیال میں ایک موقع ہمیں جو نظر آ رہا تھا تو شاید وہ نہیں اقدامات ہمیں ابھی تک کم سے کم نہیں نظر آ رہے ہیں بہت بہت شکریہ جناب عصد عمر ہمیں ساتھ موجود تھے سابق وزیر خزانہ ایک انڈیپینڈنٹ انیالیسز ہم لے رہے تھے اس کا مزید انڈیپینڈنٹ ایک ایک سپرٹ انیالیسز سپیسیفک ٹیکسز کے حوالے سے ایک ایسے معاملات ہیں پاکستان ٹیکس بار رسوسیشن کے سر براہ انور کاشیف ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سو اپنے کے بعد بجٹ بیس سو چوبیس پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر پاکستان کے مارکٹس کے لیے کاروبار کے لیے ایک خوشگوار حیرت کا باعث ہوا ہے اور یقینی طور پر ایک اچھی ابتدا ہوئی ہے کم از کم اس حکومت کے لحاظ سے اور وزیر خزانہ جناب محمد عرنگزیب کے حوالے سے منجموعی طور پر جو خطرات تھے جو واہمات تھے اور جو بہت ہی خطشات تھے کہ شاید آنے والا بجٹ ٹیکس دینے والوں پر مزید بوجھ ڈھائے گا اور بہت یقینی طور پر ایک تکلیف دے صورتحال پیدا ہوگی کہ تمام خطشات بہرحال کسی حد تک زائل ہوئے ہیں اور آج کا بجٹ ہے بیس سو چوبیس بجٹ اس کے تمام معاملات پر کلیدی معاملات پر جس پر ہماری شروع میں بات ہوئی پاکستان کے وزیر خزانہ اور ریونیو جناب محمد عرنگزیب کے ساتھ پر اس کے ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ انیلیسیس کیا سابق مجھلی خزانہ اور سابق کوپریٹ لیڈر ہمارے ساتھ اصد عمر صاحب تھے اب اس موضوع پر بات کرتے ہیں اور بجٹ بیس سو چوبیس کے ٹیکسز کے معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں مہترمانور کاشیف ممتاز صدر ہے پاکستان ٹیکس بار اسوسییشن بہت بہت شکریہ یہ ابھی جو بجٹ بیس سو چوبیس ہے اس کے دو بڑے زبردست احداف ہے بارہ ہزار نو سو عرب روپے کے ریونیوز جمع کریں گے گویا کے تقریباً 38 فیصد اضافہ اور ابھی ہماری فنانس منسٹر سے بات ہو رہی تھی اورنگزیب صاحب کی انہوں نے کہا یہ بھی ہمارا حدف ہے کہ ہم ٹیکس تو جی ڈی پی ریشو تیرہ فیصد پر لے کے آئیں گے بہت اپلی ٹاسکیں ممکن ہیں یہ سر بیسکلی اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ اس وقت بجٹ ویسے ہی آیا ہے جیسے آتا ہے پاکستان میں لیکن جو لانے والے ہیں جو فنانس منسٹر ہیں وہ نئے ہیں تو بیسکلی ان کے ذہن میں کچھ چیزیں ہیں جو پلان کر رہے ہیں اور پاکستان کی کانومی پوٹنشل ہے سر اکنومک ایکٹیوٹی ہوتی ہے نظر آرتی ہے لیکن وہ چینلائز نہیں ہوتی یہ میرے خواہد میں سارا انہوں نے بیک اپ پلان بنایا ہے جس میں میکنسی کو لے کے آئے ہیں یہ بیک اپ پلان کے ذریعے انہوں نے سوچا ہے کہ یہ چینلائز کریں گے اس کو اور اس کے ذریعے جو انہوں نے ابھی ٹارگٹ ریونیو ٹارگٹ رکھا ہے اس کو اچیف کر لیں گے کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ فائننس بل ہے ابھی آئی ایم ایف سے بات چل رہی ہے بہت ساری چیزیں اس میں بھی چیزیں آگے پیچھے ہوں گی کیونکہ آئی ایم ایف بہت ساری چیزیں ابھی بھی اگری نہیں ہیں ایک عام تاثر ہے جو ماہرین سے ہماری بات کر رہے ہیں کہ بہرحال یہ جو ہے یہ انفلیشنری پریشر بڑھائے گا مہنگائی بڑھائے گا یہ بجٹ اور اس حوالے سے آپ کی اگری کرتے ہیں کہ جو بجٹ کے منظر جات ہیں دراصل ملک میں مہنگائی میں اضافے کا باعث ہوں گے اور اگر آپ کہتے ہیں ہاں تو اس کی کیا وجوہات ہیں دیکھیں اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی بڑھائے گا جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا اگزمشنز ڈھا رہے ہیں زیرو ریٹنگز ہم ختم کر رہے ہیں تو جہاں بھی ٹیکس کا الیمنٹ آئے گا کیونکہ سیل ٹیکس جو ہے نا پاسنگ ہونے ہیں وہ جاتا ہے انڈ کنزیمر پہ انڈ کنزیمر کے ہیں میں اور آپ ہیں ہم کوئی چیز بھی خریدیں گے اس کا ایمپیکٹ جہاں پہ کچھ سبسیڈی دیوی تھی اس سبسیڈی کو پل بیک کریں گے تو وہ آدمی جو پہلے ہی بوش تلے دبا ہوا تھا جس کی سیلری اور آمدن اتنی کم تھی اس کو بھی اس کو جو ہے سیل ٹیکس میں مد میں اٹھارہ پرسن کا اضافہ ہو جائے گا جہاں پہ کہیں کوئی ریلیو تھا کوئی زیرو ریٹنگ تھی کوئی سبسیڈی تھی کوئی اگزمشن تھا تو اب ایک تو یہ عمل ہو جائے گا دوسری چیز یہ کہ یہ فرمائیے گا کہ اوبرال جو ہمارا ٹیکسیشن کا محول ہے خاص طور پر جو ہمارے تنخواہ پیشا لوگ ہیں سیلویٹ کلاس کے اندر جو ہے ان کا ہائیسٹ جو سلاب ہے اور جو لویسٹ ہے وہ تو حکومت نے ٹچ نہیں کیا ایک لحاظ سے ان کو بہت زیادہ ڈسٹرپ نہیں کیا ہے یا کیا ہے سرد ان کو ٹچ نہیں کیا بلکل لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ وہ جہاد کر رہے ہیں اگر وہ ویل مینز کے اندر اپنے رہکتے ہوئے اور اپنا زندگی گزارہ کر رہے ہیں پاکستان جس لئے لوگوں کے مہنگائی بڑھی ہے اس لئے ہاں سے سیلری نہیں بڑھی ہیں آپ نے سیلری گورنمنٹ لوگ کی بڑھا دی لیکن کوپیٹ سیکٹر ہے پرائیوٹ سیکٹر ہے وہاں بھی بہت سگنفیکنٹ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ نے کوئی نہ بات کی ہے نہ کوئی ان کو ریلیو دیا ہے تو وہ بھی ان کے پاس جو بوجھ ہے اور بڑھ جائے گا اور ان کے لئے دسترت سے دور ہو جائے گا چیزیں خریدنا ان کی لیکن یہ کہ بہرحال جو اشیاء تائیوش ہیں گاڑیا ہیں الیکٹرک وہیکلز ہیں لیکشری وہیکلز ہیں گورنمنٹ نے ان چیزوں کو کٹرول کرنے کی کوشش کی ہے خاص طور پر زیرو ریٹنگ کے حوالے سے یہ تمام چیزوں کی لحاظ یہ دیکھیں ایک صحیح ادام ہے اس لئے کہ دیکھیں اگر میں کوئی چیز خریدتا ہوں مہنگی تو یہ سیل ٹیکس کا بھی نظام ہے انٹینٹ کتا عمل ہوتا ہے اس میں کئی بیچ میں کسی سٹیج پر کوئی ویڈرول نہ ہو جائے کوئی پریشر آجائے آج سر کاشی میں امپورٹنٹ بات یہ ہے سب سے بڑی ہر چیز کی جو پلر ہے وہ ہے وہ ہے ہمارا ایف بی آر کا نظام جب تک یہ ایف بی آر کا نظام ہے ابھی اور اگزیف صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی ان لوگوں کا بڑا دار و مدار ہے اس پر جبھی آپ نے بھی کہا کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بارہ آزان نو سو ہم اس کو ڈیجٹائز کر کے کر لیں گے وہاں پر جو اگر واقعی بہتری آ جاتی ہے تو یہ تو پھر ایک گیم چینجر ہوگا اگر ہو جائے مگر وہ تو مو کو لگاوا ہے یہ تو روزالہ کا کروڑوں اربوں روپے کا سرمایہ جو ہے تو یہ اس کو مو سے چھڑانا اور پھر اس کو ڈیجٹائز کرنا اور ہیومن انٹریکشن ختم کرنا تو آپ پھر ٹاسک ہوگا لیکن اگر ہو گیا تو پھر سر دیکھیں اگر یہ یہ چیز کھل گئی اور یہ چیز ہو گئی تو پاکستان کا پھر ترننگ بیک نہیں ہے آپ کی ایکانومی میں اتنا پوٹنشل ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا پوٹنشل ہے بکوز ہم اگر آپ کو دیکھیں کوئی میپنگ کریں تو ایکنومنک ایکٹیوٹی کتنی مہنگائی کے باوجود دی کتنی برے حالات کے بعد چل رہی تھی اب جو بات ہے نا ایف بی آر ایک ادارہ ہے بلکل ادارہ ہے گورنمنٹ کا اس میں خرابیاں ہیں بہت ساری خرابیاں ایشو یہ ہے کہ اس کو نہ ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے اور دوسرے لوگوں کے سٹیکس بہت ہیں وہ جو سٹیکس ہیں نا وہ اگر پول بیک کر لیں گے اب تو ایف بی آر تو دیکھیں اگر تھوڑے دن ریزس کرے گا لیکن اس کے بعد اس کو ماننا پڑے گا بکوز وہ تو وہ تو گورنمنٹ کے ایمپلوئیز ہیں ان کو تو ماننا پڑے گا لیکن ایک ایسا سیگمنٹ ہماری سوسائیٹی میں آپ نے کہا کہ خالی ایف بی آر کیا ہی انٹرس نہیں ہے وہ تو ٹیکر ہے مگر گیورز بھی ہے ایپسولوٹی گیورز بھی ہے نا گیورز بھی ہے نا اور ہمارے ہاں لوگ اب دیکھیں ہم پہلے ہی ڈیجیٹالیزم لیٹ ہیں اور ہمارے آپ ایک نیا تنڈنسی آگے ڈیلے کرو پوائنٹ آف سیل آیا ڈیلے کرو ٹریس ان ٹریک آیا ڈیلے کرو تاجر دوست آئی ڈیلے کرو مطلب آپ ڈیلے پہ آپ مکرنے یہ جو ڈیلے ہے نا یہ پاکستان کے لیے بڑا میرے اصاب سے اس وقت نقصان دے بہت بہت شکریہ جناب کاشیف اور برمتاز صدر پاکستان ٹیکس بارسوسیشن ٹیکسز کے معاملات کے حوالے سے بجٹ کا انیالیسز کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کی پروگرام کا اختتام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کے لیے کامنان خان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر